اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہت آنی دیکھ سکیں شکریہ created with free version for non-commercial use بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دیسی ہلتھ ٹی وی میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدی دوستو آج آپ کے لیے ایک بہت ہی زبدست بیوٹی کریم لے کر آیا ہو اس بیوٹی کریم میں ہم تھوڑی سی کسٹمائزنگ کریں گے یعنی کہ اس میں تھوڑی سی تھوڑی سی نیبل کے صرف ایک چیز اور ایڈ کریں گے اس کا نام ہے فائزہ بیوٹی کریم ٹھیک ہے دوستو اس میں ہم ایک چیز ایڈ کریں گے جس کا آگے چل کر میں آپ کو تصویر بھی بتاؤں گا وہ اس میں ایڈ کر کے ہم اس فائزہ بیوٹی کریم کو مزید موڈیفائی کریں گے اس کو موڈیفائی کر کے ہم اپنے فیس پر پلائے کریں گے اور صرف دس دن کے اندر اندر ہم چودوی کے جاند جیسا ایک روشن چہرہ حاصل کریں گے تو دوستو سب سے پہلے میں یہ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو قائنلی سبسکرائب کریں تاکہ میری تمام جو لیٹسٹ ویڈیوز ہیں جو لائیو ویڈیوز ہیں جو میں کل بنائی ہیں ساری کی ساری آپ تک بہ آسانی پہنچیں اگر آپ سیل پر آن لائن ہیں تو آپ بیل آئیکن پر لازمی کریں اس سے یہ ہوگا میری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائیں گی ٹھیک ہے دوستو تو اس کریمز کا کچھ فائدہ میں آپ کو بتا دوں اور کچھ نقصانات بھی آپ کو بتا دوں دوستو اس کریم کے سچی جو بات ہے یہاں پر میں جھوٹ کسی قسم کا نہیں بولتا آپ سب کو پتا ہے جس چیز کے نقصانات ہوتے ہیں وہ بھی میں بتاتا ہوں جس چیز کے فائدے ہوتے ہیں وہ بھی میں بتاتا ہوں اب دوستو انہوں نے فائزر نوٹی کریم والوں نے یہ کریم تو بنا لی ہے لیکن اس میں ایک ایسی چیز انہوں نے ایڈ کی ہوئی ہے کہ اس کو اسی طرح اگر فائزر بلوٹی کریم کو اسی طرح لگایا جائے چہرے پر تو یہ آپ کی جل کو جلا دیتا ہے ٹھیک ہے جلا کیسے دیتا ہے یعنی کہ آپ کی جل جو ہے وہ ریڈ ہونا شروع ہو جاتی یعنی کہ گال جو ہے جو چیک سوتے ہیں آپ کے وہ ریڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ چہرے کی جلن کی حضور پر کہتے ہیں ٹھیک ہے دوستو آپ ویسے اس کو نہ استعمال کریں ایک چیز میں آپ کو بتانے والا ہو آپ وہ اس میں ایڈ کر کے اس کو مکس کر کے پھر اس کو آنکھیں بند کر کے آپ لگائیں آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا آپ کے چہرے پر کوئی کسی قسم کا جلن نہیں ہوگی کوئی پھٹے کا نہیں چہرہ بلکہ آپ کا چہرہ مزید نکھر جائے گا اور اٹ لیس دس دن میں یہ میں گارنٹی سے پاک کیا سکتا ہوں دوستو میری جیتنی بھی ویورز ہیں لڑکیاں ہیں عورتیں ہیں ان کے لئے یہ خاص توفہ لے کر آیا ہوں جو کہ چاہتی ہیں کہ عید سے پہلے ان کا رنگ گورا ہو جائے ٹھیک ہے اور ان کا چہرہ جو ہے چہرہ ہاتھ پاؤں دوستو یہ کریمز جو ہوتی ہے ان کو صرف اور صرف چہرے پر نہیں لگایا جاتا بلکہ ان کو ان بوڈی کی حصوں پر بھی لگائیں جن کو آپ گورا کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر اگر آپ کے پاؤں کالے ہیں چونکہ آج کل ٹرینڈ ہے اس چیز کا ٹرینڈ میں نہیں بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری لڑکیوں کو میں نے خود بزاتے خود دیکھا ہے کہ فیس تو ان کے بہت زیادہ وائٹ ہوتے ہیں یعنی کہ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ میک اپ کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں لیکن ہاتھ اور پاؤں ان کے بہت بلیک ہوتے ہیں تو دوستو یہ بہت بری بات ہے میری جتنی بھی بز ہیں میں نہیں چاہتا کہ ان کی اتنی زیادہ انسلٹ ہو لوگوں کے سامنے کہ باہر والا بندہ اگر دیکھ لے وہ کیا کہے گا ٹھیک ہے تو اس طرح نہ کیا کریں قائنلی اپنی صحت کا خیار رکھیں ٹھیک ہے اپنے آپ میں یہ جو نیچرلی چیزیں ہوتی ہیں یہ تو ویسے اب ایک فارمولا میں آپ کو بتا رہا ہوں نیچرلی نہیں ہے ٹھیک ہے جو نیچرلی چیزیں ہوتی ہیں ان کا بہت فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر اگر آپ ایک ماہ کیوکمبر کا جوس یوز کریں ہوتا تو تھوڑا سا مشکل ہے اس کو پینا کیوکمبر کے جوس کو لیکن ایک ماہ اگر آپ کیوکمبر کے جوس کو پی لیں نہار موصوبہ اٹھ کر تو میرے جتنی ویورز ہیں میرے بہن بھائی جتنے بھی دیکھ سکتے ہیں رنگ گورا کرنے کے لیے ہیں تو ان کا دس سوری ایک ماہ کے اندر اندر ان کا رنگ جو ہے وہ نکھر جاتا ہے چونکہ دوستو یہ کھیرے میں بہت ساری ایسی وائٹمنز پائی جاتی ہیں جو چہرے کے لیے بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں بہت زیادہ افیکٹیف ہوتی ہیں تو آئیے چلتے ہیں آج کے ہمارے ٹاپک کے جانے فائزہ بیوٹی کریم میں ایسی کیا جیز ایڈ کی جائے کہ یہ یہ کریم نہ رہے بلکہ یہ ایک جادوی کریم بن جائے تو آئیے سکتے ہیں میں آپ کو اس چیز کا بتانیتا ہوں ساری ریٹیل اور اس کو بنانے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو اس میں صرف ہم لوگ ایڈ کریں گے ارکے گلاب روز وائٹر ٹھیک ہے روز وائٹر ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ نے تقریبا یہ فائزہ بیوٹی کریم جو ہے یہ چھوٹی ملٹ بھی جو یہاں پر دکھائی دے رہی ہے ٹھیک ہے اس طرح والی اس کو آپ نے پورا لے رہا ہے اس کو سب کریم کو آپ نکال لیں کریم کو نکال کر آپ کسی کھولی میں یا کسی پلیٹ میں یا پھر کسی اور بڑی ڈبی میں ڈال کر اس میں یہ جو ارکے گلاب ہے اس کی آدھی بوتل یا تھوڑی سی تقریبا پانچ سے چھے چمچ آپ اس کی بیچ میں ڈال دیجئے تاکہ یہ ایک دارہا سلیب بن جائے ٹھیک ہے اس کو بیچ میں ڈال کر آپ اچھی طرح کریم اور اس کو مکس کیجئے کوئی دمی باقی نہ رہے ٹھیک ہے اچھی طرح مکس کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ اس کی جو ارکے گلاب ہے اس کا اثر بیچ میں کریم میں نکل جائے تو آپ جب مکس کر رہے ہوں گے تو تب یہ بلکل گاڑھا سا پیس پنجے گا بس آپ اس کو پنکے کے نیچے دو سے تیر منٹ کے لیے رکھ دیجئے رکھنے کے بعد آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں آن فیس فوٹ پر اپلائے کر سکتے ہیں ہینڈز پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں جہاں مرضی آپ کا دل کرے آپ نیک پر اپلائے کر سکتے ہیں گردن پر اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کو اپلائے کر لینا ہے سب سے پہلے آپ نے چہرے کو سابون میں یوز کیا کرے تقائید دی ان کے ساتھ پہلے بے شک آپ سابون یوز کر لیں لیکن جب دھوئیں گے لگا کر اس کے بعد آپ نے سابون یوز نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ آپ چہرے کو اچھا کر رہویں تازہ ٹھنڈے پانی سے اور پھر یہ کریم لگا کر تقریبا سے تقریبا آدھا کھنٹا یا بیس منٹ تقریبا بیٹھ جائیے جب یہ اچھی طرح بیچ میں جذب ہو جائے گی اثر دکھا دے گی پھر اس کے بعد آپ نے اپنے چہرے کو ٹھنڈے پانی سے تازہ پانی سے دھو لینا ہے ٹھیک ہے دھو کر خوشک کیجئے اب خوشک کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے اگر آپ چہرے کو مل کر خوشک کریں گے تو وہ ایک لینا چیز ہوتی ہے آپ کے چہرے پر اگر دانے ہیں تو وہ مزید پھائے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے صرف چہرے پر جو دولیا ہوتا ہے ٹھول ہوتا ہے اس کو ہلکہ ہلکہ سا ہال لگانا ہے ایسے تو آپ کا چہرہ خوشک ہو جائے گا یا آپ ٹیشو آپ کے پاس ہے تو ٹیشو بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کیجئے صرف دس دن میں آپ کا چہرہ آپ کو بتا دے گا کہ واقعی یہ میں نے کوئی گریم یوز کی ہے تو دوستو یہ آج کا ٹپ یہ نسخہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کسار کرنا نہ بھولیے لازمی کمٹ دیا کریں مجھے بہت حوصلہ ہوتا ہے کمٹ دینے سے میں جتنی ویورز ہیں مجھے پتا ہے کہ میری یہ ویورز جو ہے بہت ہی کانفیڈنٹل ہیں بہت ہی اچھی ہیں اور جتنے بھائی ان کے کمنٹ پر آ کر بری بری باتیں لکھتے ہیں کارلی احسان آکیا کریں آپ کی بہنیں ہیں میری بھی بہنیں ہیں ٹھیک ہے ہم سب کی بہنیں ہیں کوئی کسی کا بھلا برا نہ کریں ٹھیک ہے ہمیشہ اچھا سوچا کریں اچھا پوز جب آپ سوچنے شروع ہو جائے گے تو آپ کی جو زندگی ہے ایک بلکل سور جائے گی ٹھیک ہے دوستو تو اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیار رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لئے دیسیل ٹی وی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے رب کعبہ مجھے معاف کر دے اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ